اے مالکم مولا عز وجل اس محفل پاک کو اپنی برگاہ میں مقبول و منظور فرما ہمیں علمِ نافع عطا فرما عملِ سوالِ عطا فرما قلبِ خاشِ عطا فرما اے مالکم مولا عز وجل سچی محبتِ رسول عطا فرما عملی محبتِ رسول عطا فرما اے مالکم مولا عز وجل اتباعِ رسول عطا فرما اے مالکم مولا عز وجل ہماری دنیا اچھی فرما قبر اچھی فرما آخرت اچھی فرما ہماری خیر فرما ہمارے دو اصابات کی خیر فرما ہمارے نشتدانوں کی خیر فرما تمام عاشقان رسول کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما ملک پاکستان کی خیر فرما اے مالکم اللہ عز و جل مہنگائی کے عذاب سے نجات عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرما جو پرشان حالہ ان کی پرشانیات دور فرما جو اچھے رشتوں کے طلبگار ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما جو اولاد کی طلب دار ہے انہیں نیک سال اولاد عطا فرما اے مالکم مولا عز و جل نیکوں کا واسطہ میں نیک بنا اچھوں کا واسطہ میں اچھا بنا اے مالکم مولا عز و جل ہمارے قلوب کو منور فرما دے اے مالکم مولا عز و جل خدمت دین کا جذبہ عطا فرما دے جو کر رہے ہیں اس پر استقامت عطا فرما دے اس میں وزید برکتیں عطا فرما دے اے مالکو مولا عز و جل سرکارِ العالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہنے سنتے رہنے کی توفیق عطا فرما اے مالکو مولا عز و جل ان کی محبت مزید ہمارے سینوں میں اضافہ فرما اے مالکو مولا عز و جل بار بار حج کے سعادت عطا فرما بار بار میٹھا مدینہ دکھا دی ایمان و عفیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما اے مالکو مولا عز و جل جن بھائی نے اس محبت کا اعتمام کیا ان کو برکتیں عطا فرما ان کے گھر میں برکتیں عطا فرما دے رحمتیں عطا فرما دے وسعتیں عطا فرما دے اے مالکو مولا عز و جل ہمیں اتنا رزق عطا فرما دے کہ تیرے سباب کسی کے موتاج ہو اے مالکو مولا عز و جل جو مانگ سکے وہ عطا فرما دے جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری عارض و عربے قصو مجبور کی جبدہ میں اب آپ تھی ہو یا اللہ سامنے جلوہ رسول اللہ لبیو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم